الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ و بات کیا خسی جانور کی قربانی کر سکتے ہیں قربانی کے موسم میں یہ سوال بھی بہت اٹھتا ہے کہ وہ جانور جو خسی ہے جس کے خسیہ نکال دے گئے ہیں اس کی قربانی کر سکتے کی نہیں تو اس اس لئے میں صحیح بات یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ جانور کا خسی ہونا یہ ان عیوب میں سے نہیں ہے جو قربانی سے مانے ہو اصل میں لوگوں کے یہاں غلط فہمی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے تو اب خسی کو عیب شمار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر اتنا بڑا عیب ہے اس کا خسیہ نکال دے گئے اتنا بڑا عیب ہے اس کی قربانی کیسے کریں تو یہ سب کیوں بحیث ہو رہی ہے کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے جبکہ یہ بات ہی غلط ہے قرآن اور حدیث میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے بلکہ قرآن و حدیث میں یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں فلا فلا عیب نہیں ہونا چاہیے فلا فلا عیب کی بات ہے قرآن میں جانوروں کا ذکر ہے اور عیوب کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں گنائی ہے جیسا کہ سنا نبی دعوت کے حدیث حدیث نمبر دو ہجار آٹھ سو دو اس میں صحابی رسول برا بن عازف رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چار ایسے ہاتھ اٹھایا چار کی اگلی اٹھائی اور کہا اربعن اللہ کے نبی نے کہا چار گین کے حسر کے ساتھ کہا کہ چار ایسے عیب ہیں وہ جانور میں ہو تو ان کی قربانی نہیں ہوگی یہ کیا ہے کہ آنکھوں میں ایسی خرابی جو ظاہر ہو پہلا ہے دوسرا عیب ایسا بیمار کی بیماری ظاہر ہو تیسرا عیب اس کے پاؤں میں خرابی لنگڑا ہو جو ظاہر ہو اور چوتھا والکسیر کہ اتنا دبلہ پتلا ہو کہ ہڈیوں کا ڈھاچاؤ یہ چار ایوب صرف ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک یا دو پایا گیا جانور میں تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ان چار ایوب کے علاوہ جانور میں دنیا بھر کی ایوب ہوں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی قربانی نہیں کہہ سکتے تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قربانی کے جانور میں کوئی ایوب نہیں ہونا چاہیے ایسی بات نہیں ہے شریعت میں بلکہ شریعت میں یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں فلاں فلاں ایوب نہیں ہونا چاہیے اب بات کیجئے اس پہ خسی جانور پہ اب لوگ بحث کرتے ہیں کہ خسی جانور پر خسی ہونا ایوب ہے کی نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ایوب ہے قربانی مت کرو اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ایوب نہیں ہے قربانی ہو سکتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو ایوب مان لجی آپ مانتے ہوئے عیب ہے بہت بڑا عیب ہے کتنہ بڑا عیب کیوں نہ ہو لیکن وہ عیب قربانی سے معنی نہیں ہے کیونکہ یہ عیب ان عیب میں سے نہیں ہے جن کو گناتی دی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ قربانی کے جانور میں صرف چار عیب نہیں ہونے چاہیے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اس کے لئے پانچویں پابندی ہوتی ہے کہ وہ مسنہ ہو دانتا ہو یہ چیز بھی دیکھنی ہوتی ہے تو چار عیب کے علاوہ کوئی بھی عیب ہو قربانی کر سکتے ہیں اس بینہ پر خاصی جانور کی بھی قربانی کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں جو منع کرتے ہیں ان پر لازم ہے کہ کوئی روایت پیش کریں جس میں آپ سے سنے منع کیا ہو کہ اس عیب والے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ سے سنے عیب گنایا ہیں تو یہ مسئلہ تھا خاصی جانور کی قربانی سے مطلق انشاءاللہ اس کی قربانی میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ